جیبیم نمو بدہ دوستو میں آپ کا دوست راحل ناکپال حاجر ہوں آج ایک گھٹنا کے ساتھ میں کنوج جلے کی گھٹنا ہے اور گھٹنا یہ ہے کہ کنوج کے تحصیل دار جو دل سماس سے بلون کرتے ہیں ان کے ساتھ میں راسن کو لے کر کے اس تھانی سانسد سورت پاٹھک جی جو ہیں بی جے پی کے سانسد ہیں انہوں نے بدتمی جی کی ان کو پہلے فون کیا فون کر کے ان کا ایڈرس معلوم کیا اور کہ آپ ہیں کہاں پر اور میں ان کو دھمکایا دھمکی دی ان کو جان سے مارنے کی ہی ان کے ساتھ تمیجی کرنے کی جب یہ گھٹنا تحصیل دار نے ایس ایس پی اور ڈی ایم کو بتائی تو ڈی ایم نے وہاں کے جو اس تھانی سانسد ہیں سورت پاٹھک ان کے خلاب کوئی کاروائی کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے اور تحصیل دار صاحب اپنے گھر چلے گئے اور پھر اس کے بعد میں جب سورت پاٹھک نے ان کو فون کیا اور معلوم کیا انہوں نے کہا کہ میں گھر ہوں تو ان کے گھر جا کر کے ان کے ساتھ تیس پیتیس ان کے لوگ تھے ج جیسا کی تحصیل دار نے بتایا ان کے ساتھ بتمی جی کی آپ دیکھیں یہ ویڈیو جو تحصیل دار صاحب نے اپو بیٹی اس ویڈیو میں بتائی ہے تو میرے موبائل نمبر پر مانی سانسد جی کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سوچی بیجی فپرسوں تو اس پر راسن بیتران نہیں ہوا ہے یہ بتایا کہ وہ سوچی ہم نے نایف صاحب کو دی تھی نایف صاحب چنیت کر کے سبھی لوگوں کو راسن اپلپ کرا رہے ہیں تو سانسد جی نے کہا کسی جی کو نہیں دیا گیا میں نے کہا سانسد جی سنو سانسد جی ستیں سب سے VICRIT کر دیا گیا ہے جو بچیں گے ان کو benefits کریا جائے گا کہ اتنا کہنے کے بعد سانسد جی جو ہے گالی دینے لگے ماں بین کی میں نے کہا سانسد جی گالی نمت دیجئے کہیں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں کہاں بیٹھے ہو تحصیل میں آ رہا ہوں ایڈیم صاحب کو ایڈیم صاحب کو ایڈیم صاحب کو بتایا کہ مانین سانسا جی اس کو گالی دے رہے ہیں اور دنکی دیئے ہیں کہ تحصیل میں آ رہا ہوں ماتنے اس کے بعد پھر جب بات میں پتا چلا کہ ہوا رہے تو مرے ایڈیم صاحب سے بات کی کہ صاحب ہوا رہے ہیں یہاں پر صاحب نے کہا کہ آپ وہاں گھٹ جائیے کہ میں آواز پر چلایا پھر آواز پر سب لوگ گیٹ کھول کر اندر بھوز گئے لوگے 35 کی سنکتہ میں سے مانین سانسا میرا دروازہ بیٹنے لگے بچین پتنی میری اندر سے رونے لگی تو میں در گیا کہ کہیں اندر نبوز گیا لوگے میری پتنیوں درست کار بتمی جی کریں مارے ہیں تو میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا تو وہی سانسا جی بیٹھے تھے میری کرسی پر باہر میں جب بیٹھتا ہوں سانسا جی بیٹھے تھے سانسا جی نے کہا کہ میری کرسی پیتر کیوں نہیں کہ امیرہ سر بیترک قرار آ رہا ہوں نا ہے سانسا جی نے کہا کہ میں درست کرا رہا ہے جو میں موبائل ہاتھ میں لیا تھا موبائل چھین لیا ہے اور بیس پچیس لوگ تھے اور سانسا جی مجھے تھپڑ سے بیٹھنے لگے ان کے ساتھ جو بیس پچیس لوگ تھے وہ بھی مجھے گیرہ گیرہ کر مارنے لگے اور لوگوں کی پہچانوی سانسا جی کے علاوہ کی بیکتر روح سے ناییں جانتا ہوں سانسا جی نے سب سے پہلے مارا آپ کو سانسا جی نے مجھے تھپڑ پیٹنا شروع کیا تو ان کے ساتھ سانسا جی نے مجھے تھپڑ پیٹنا شروع کیا تو دوستو یہ وہ ویڈیو تھا جس میں تحصیل دار صاحب جو ہے وہ اب بیٹی بتا رہے ہیں آپ کو کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے جو اس تھانی سانسا دشورت پاٹھک اس نے ان کے ساتھ بتتمیجی کی ہے بلکل یہ وہی سانسا جی ہیں جو مہا گھٹوندن کی پرتیاسی ڈیمپل یادب جو اخلیس یادب کی پتنی ان کو دوہزار انیس کے چنام میں ہرا کر کے آئے ہیں تو گرمی ہونی لاجمی ہے یہ ویڈیو جہاں تک بھی جا رہا ہے میری سب سے اپیل ہے کہ اس گھٹنا کی زیادہ سے زیادہ نندہ ہونی چاہیے اور سکیندر سرکار تک اگر سرکار کے نمائندوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ اپنے سانسا کے خلاف اپنے سسٹم کے خلاف کڑا ایکسن لیں تاکہ ان فیوچر کوئی بھی سانسد کوئی بھی پددکاری اس طریقے کی گھٹنا کو انجام نہ دے سکے اور دلس سماس کے کسی بھی ادکاری کے ساتھ میں اس طریقے کی گھٹنا نہ ہو اور دلس سماس کے بھی تمام ادکاریوں سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جگھٹنا کا درود کریں اور سبرت پاتھک جیسے جو لوگ تنتر میں ایک بڑا ہی سممانت پت پر ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے گھر سمدھانیت کام کیا ہے جائبیم نمو